پنجاب حکومت کا ہورس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ یوسف صراح الدین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کے عراقین کی وزیرعالہ سے مراقات وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں آرٹس کاؤنسلز کو فال اور متحرک بنایا جائے گا پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل خواجہ برادران کی حفاظی زمانت میں تو اسی ہوگی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیقی آج ہائی کورٹ پہ پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی اضافی نفری تائنات والد کے بعد بیٹے بھی نیب کے ریڈار پر نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نومبر کو طلب کر لیا دونوں بھائیوں کو آمدن سے زائد اساساجات کیس میں طلب کیا گیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس ہاں روز شاہ علم مارکٹ میں پکے تھڑے شیٹ بھاری مشینری سے مسمار اب تک لہور ڈویجن میں قبضہ مافیس سے ہزاروں کنال سرکاری ارازی واہ گزار کروالی گئی لیگی رہنما نیحال حاشمی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سیشن کورٹ میں درخواست تائر نیحال حاشمی نے فوج کے خلاف حرزہ سرائی کی پاکستان سے غداری کے مرتقب ہوئے درخواست گزار شہر میں ڈاکو راج برقرار سرزہ زارے بلوک میں شہری لٹ گئے موٹر سائیکل سوار ڈاکو شہریوں سے نقدی موبائل فون چھین کر فرار ڈاکیتی کی سی سٹی وے فوٹیج لاہور میوز کو محصول لاہور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ڈی آئی جی آپریشنز نے تیس تھانوں کے ایسے چوز کی تقرار اتماع دے عرفان سردار کو رائیونڈ سٹی سے پولیس لائنز تائنات کر دیا گیا اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپینشپ وابڈا اور آرمی کی ٹیموں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں پنجاب اور کراچی یونائٹیڈ کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا